بسکر اللہ رحمت الرحیم آج عمر دار سام اور عمری مالی ریحانہ دار یہ جلسی کے لیے آئے ہیں ان کا ہم بہت بشکور ہے کہ یہ اس حالت میں یہاں سوابی خاص کر عمران خان کی پکار پر آئے ہیں عمران خان کی حوالے سے آواز اٹھانے کیلئے جو جیل میں بند ہیں جو ہماری کیلئی شامل پر ریشیو بیگر جو ہماری کیلئی بیڈیوز ہے یا ہمارے خواتین جو جیل میں ہیں ان کے ساتھ ایک جہدی کے لیے آئے ہیں میں خلاجتہ سن پیش کرتا ہوں کہ اس جدوجہد میں جتنے بہادری سے جو اینا ریحانہ دار ان کے بچوں نے عمران صاحب اور انہوں نے جو جدوجہد کی یہ قربانیاں دیئے یہ تحسین کے قابل ہے میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کو خلاجتہ سن پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اوبی کرتا ہوں کہ ان کی جدوجہد رائے گا نہیں جائے گی کر کا جلسہ جو ہے نا ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور میں پنجاب کے تمام جو ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں بہترک جو پہ اٹھے ہوئی ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے تو جی میں اسد قیس صاحب نے جن جذبات کا اظہار میری فیملی اور ہماری والدہ کے لیے کیا ہے میں اسد قیس صاحب آپ کا دل کی انتہائی کے رائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں تک تو اس راہ حق کے سفر کے اوپر جن قربانیوں کی بات ابھی میرے بڑے بھائی اصد قیسر صاحب نے کی جو میری فیملی کی طرف سے یا میری والدہ یا ہم سب طرف سے دی گئیں میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں فخر ہے الحمدللہ ہمیں ان تکلیفوں کا ان پریشانیوں کا کوئی دکھ نہیں کوئی رنج نہیں کوئی تکلیف نہیں الحمدللہ اور ذرہ برابر ہمارے ارادوں میں اللہ کے فضل و کرم سے راہ حق پر چلتے ہوئے کوئی کمزوری بھی نہیں پہلی بات تو یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ قربانیاں ہم نے اپنے لیڈر عمران حان صاحب کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دینے میرے پاکستانیوں میں اور میری والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہم آج کے پی کے میں کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آئے ہیں اور بھی پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں شالکورٹ سے اور بھی لوگ آئے ہیں میرے بھائی ہمارے ایم پی اے میرے کاشف صاحب بھی میرے ساتھ ہم رہے ہیں آج میں اپنے بڑے بھائی اسد کیسر صاحب کے کہ گھر میں کھڑے ہو کر جو جو بھی سن رہا ہے آپ سب سے اپیل کر دو یہ کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پانچ اگست کو یہ جو ایک مضمتی جلسہ ہم نے رکھا ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران حان صاحب کو جو ایک سال سے جیلی مقدمات میں نہ حق جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور الحمدللہ عمران حان صاحب جس پرعظم اور خندہ پشانی سے جیل کاٹ رہے ہیں وہ جیل میں پڑے ہیں آپ کے بچوں کے لیے پاکستانیوں میرے بچوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں وقت آگیا ہے کہ وہ شخص جو ہمارے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو دعو پر لگا گئے نہ صرف خود اس کی بیوی بھی جیل میں ہے اس کی بہنوں کے اوپر بھی مقدمات ہے اس کے فیملی ممبران بھی جو ہیں وہ جیلوں میں آج وقت آگیا ہے ہم اپنے اس لیڈر کے ساتھ اظہاریں یکجیتی کرتے ہوئے کل سوابی میں چار بجے جو جلسہ عمران خان صاحب اور دیگر طریقہ انصاف کے حسیران جیسے حسد قیس صاحب کہہ رہے تھے شاہ محمود کریشی میاں محمود رشید اجاز چودری عالیہ حمزہ عمر کی ماں اور بہت سارے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے برپور اس میں شرکت کریں تاکہ برپور ہم سب مل کر اپنے محبوب لیڈر کے لیے اس کی ازادی کے لیے اس کی رہائی کے لیے برپور آواز اٹھا سکیں میری یہ آپ سے اپیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پورے پاکستان کو ماں کی طرف سے پیغام ہے آئیں عمران خان سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آج وقت ہے کہ ہم عمران خان کے جڑسے کو چار چاند لگائیں جو ہمارے لیے بیٹھی ہیں جیل میں ہم سب کا کام ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی گی آپ پورے پاکستان سے سب لوگ آئے اور جلسے کو چار چاند لگائیں اور دوسرے میں پورے کے پی کے کا شکریہ دعا کرتی ہوں کہ ماں کے صاحب انہوں نے اتنی محبت کی ہے اتنا ہزارے خیال کی ہے تو ماں کی طرف سے پورے کے پی آئی کو آئی لاؤ یو آئی لاؤ یو آئی لاؤ یو بہت شکریہ پاکستان اور فخر ہے ہمیں ہمیں فخر ہے اسد کیسے صاحب آپ جیسی پارٹی کی عادت کے اوپر ہمیں ان تمام دوستوں کے اوپر خوزر ہے جو آج عمران ہان صاحب کے ساتھ جس ہندہ پیشانی کے ساتھ جس طرح ڈٹ کر آپ کھڑے ہیں اور جو مثال آپ نے قائل کی ہے ہم آپ کو سلامے کی دتوں خراجے پیسی انکیش کرتے ہیں اسد کیسے صاحب